اسلام علیکم ناظرین تلنگانہ ٹائم سٹوڈے نیوز میں آپ سبی کا استخبال ہے صدر محترم جناب نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین ویسی صاحب ایم پی ہائیدربات اور پریسیڈنٹ اے آئی ایم آئی ایم کی ہدایت پر جناب مرزا رحمت بیک خادری صاحب کنٹیسٹڈ ایم ایل ای انچارج راجین نگر اسیمبلی کونسٹیٹوینسی اور جناب زافر خان صاحب کورپوریٹر نے آج آغابورہ فنکشن ہال افتار پارٹی میں شرکت کے اس موقع پر صدور ممتمدین محبوب صاحب خطوب علی عبدالرزاق عبدالخادر محمد عطیق عبدالرشید بھی موجود تھے آئیے ناظرین دیکھیں یہ ریپورٹ تلنگانہ ٹائنس ٹوڈے نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا محبوب موسیقا 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 تو دفر بے گئے بلا بے گئے بے گئے تو دنسان ہوں بے گئے درے لید بے گئے آج آگا پورا فنکشنال میں جناب محبوب صاحب کی طرف سے اسطار پاٹی رکھی گئی تھی الحمدللہ ہر سال محبوب صاحب رمضان میں اسطار پاٹی رکھتے ہیں تمام ہمارے سبانپورے کے ایریے کے لوگاں ہو یا ان کے دوست حباب ہو پوروں کو بلاتے ہیں الحمدللہ یہاں فنکشنال میں آج بھی مجھے جناب زفر صاحب پاپ بٹر کو بلایا جا ہم نے صدر محترم کی ہدایت کے اوپر یہاں پر آئے الحمدللہ یہاں پر آنے کے بعد بہت خوشی ہوئی چونکہ رمضان کا مہنہ ایسا مہنہ ہے سرکار کی حجیف بھی ہے کہ ایک آپ نیکی کریں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو ستر گناہ زیادہ اس کا ثواب دے گا الحمدللہ رمضان میں جو روزے داروں کو روزہ سکھلائے ہیں مہبوس صاحب میں ان کے کالوں سے ایک ہی بات بولتا ہوں کہ ہمیشہ مہبوس صاحب سرگرم بھیتے ہیں کوئی بھی کام ہو اور آج بھی اتنی بڑی افطار پاٹی کرائے اللہ تعالیٰ اس کا ضرور ان کو حجر دے گا شکریہ خدا السلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ ہو میرا نام محمد محبوب ہے سبان پورے کا پرسیڈنٹ ہوں اللہ کا حسان ہے اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ آج روزے افطاری کے لیے آغا پورا فنکشنال میں روزہ کھولنے کے ہم کو ہدایت توفیز دی اللہ پی آگ ہم سب ملکے روزہ کھولے روزہ سٹیری کرے کھانا کھائے اللہ کا کرم ہوا اللہ کی بڑی مہربانی ہے ہمیچہ جو ہے پچیس سیس سال سے سال کو سال اللہ میاں کرا رہے ان کا حسان ہے ان کا کرم ہے اور جو میرے لوگ آئے ہیں ہمارے جماعت کے لوگ رحمت بیق صاحب زفر صاحب کانسلر صاحب اور میرے بڑے آفیسر جو بھی آئے میں سبی کا شکر گزار ہوں میں ان کا بے انتہائی میرے دل میں ان کے لیے بہت عدب اور اعتماد ہے میں شکریہ آدھا کرنا سب کا سلام علیکم رحمت اللہ